آج بہت زیادہ گدو کے بعد میری ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہم سیشن کورڈ میں گئے وہاں سے پرمیشن ملی پھر نیم ملکات کرنے دی گی ہم کنٹمٹ اف کورڈ میں گئے پھر اس کے بعد ہائی کورڈ میں گئے اور ہائی کورڈ کے آرڈر پر پھر ہماری ملکات کی پرمیشن ہوئی میں آج خان صاحب سے ملا مدتو بات کیونکہ پہلے اکثر اور بیشتر جب جدے سے ملکات ہو جاتی تھی لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی سبقت وہ طاقتور ہے پہلے سے زیادہ ہے وہ اپنے افکار نظریات اور راہ پر وہ ڈٹا ہوا ہے ان پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے اللہ پر توقل بڑا ہے ہمت بڑی ہے شجاعت بڑی ہے بہادری بڑی ہے اور امید بھی بڑی ہے وہ اس جدوجود کو آزادی کی جدوجود کہتے ہیں اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اقائد کی اظہار اور بیان کی اظہار ہے فری مومنٹ کی اظہار جتنی بھی اظہاریاں ہیں لوگوں کو ملیں ہمارے عدلیہ اور ادارے باوکار ہوں ہماری پارلیمنٹ باوکار ہوں وہاں جو لوگ بیٹھے ہو ہوں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں پیسوں کے ذریعے کرپشن کے ذریعے فساد کے ذریعے زبردستی لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر ورڈ لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں آزاد کرنا ہے تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے وطن کی آزادی کی وطن کو اس کا وہ جو مقام دنیا کے اقوام اور ممالک بناتی اس مقام تک پہنچانے کے لیے تو بہت وہ پر امید بھی ہے ماشاءاللہ انہیں جو کچھ بھی اچھت کرنے اختیار کیے جارے ان کے خلاف اور کوشش کی جاری ہے کہ ان کو ڈرہ دیں دھمکا دیں پریشان کریں وہ انہیں پریشان دنے والے نہیں ہیں بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں وہ گولیاں ان کو ماری کیے وہ نہیں ڈرے جیل میں لیا گیا نہیں ڈرے اور کہتے تھے کہ دو دن بھی جیل میں نہیں گدار سکے گا وہ بہادر انسان ہے خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے اللہ پر توقع رکھتا ہے اور آخری بات جو ہی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کے لیے اٹھے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے یہ الیکشن یہ وہ الیکشن ہے جو وطن کو آزاد کرے گا غلامی سے نجات دلائے گا غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے بندہ صرف اللہ کی اور کسی کا بندہ نہیں ہے لہٰذا وہ قرآن کا انہوں نے جو متعلیہ کر رہے ہیں قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے تو انسان جب جیل میں جاتے ہیں تو وہ سیکھتا ہے کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی فکر کرنے کی متعلیہ کرنے کی پڑھنے کی زندگی اتنی انگامہ خیز تھی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا سرچتا چاہیے تھا الحمدللہ عبادت کا بھی بہترین موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے کہتے ہیں تین بار قرآن ختم کیا ہے اس طرح سے پھر اب بقیدہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا اس کے پلیٹ لیٹسی ہونا وہ نیچے نہیں گئے ہیں اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد وہ صحت مند ہیں الحمدللہ صحت مند ہے بظاہر تو ڈٹے ہوئے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں کٹھے کھڑے ہیں جس جگہ کے اوپر وہ شخص تلے رہے ہیں بادر رہے ہیں شجاہ ہے اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے اپنی قوم اور ملت کے ساتھ بھی باوفا ہے تو الحمدللہ ایسا شخص کی بریت احمر ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانے کا سفر جوانا جاری کی ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے ہمیں شیعہ سنی کی تفریق میں ڈالا گیا علاقائیت لسانیت مہاجر سندھی بلوج پشتون پنجابی سرائکی ٹکڑوں میں بانٹ کے نفرتیں پیدا کی گئیں تاکہ ہمیں ایک قوم نہ بن سکیں اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم پر مسلط ہوا جائے عوام کی جو سوشل پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی اس کو کچھلا گیا ہے اب قوم کھڑی ہے گدشتہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اپریل سے ڈٹی ہوئی ہے جتنا ظلم ہوتا ہے جتنی زیادتی ہوتی ہے جب جو اچھے اتکنڈے اختیار کی جاتے ہیں اتنی پاور کا مسیز کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں اور اتنی خان صاحب کی پپلریٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر وہ پارٹی سے بھی بالاتا رہے لوگ اس سے محبت کر اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اعمال سالح انجام دیئے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مبدت کو پیدا کر دیتا ہے جو کہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے آزادی کی بات کرے حریت کی بات کرے شجاعت اور بہدری کی بات کرے تو ایسا شخص واقعا پاکستان کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے ان کے حلیوں سے آپ واقع ہیں تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہوگی ہے جو اس قابل ہے کس پر اعتماد کیا جا سکتے ہیں